سلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں عشاء حنیف امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے لگتا ہے گرمی آگئی ہے دو دن سے بہت گرمی لگ رہی ہے تو میں یہ آج کلیجی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے مسالے والی کلیجی ہے یہ بہت مزیگی بنتی ہے چکن کلیجی لی ہے میں نے تو اب جو ہے اس کو ہم اچھی طرح میں نے اس کو واش کر لیا ہے تو اس میں ڈالوں گی میں نے یہ دو نرمل سا اس کے ٹیماتر ہے اس کو بلینڈ کر لی ہے دو ہری مرچوں کے ساتھ تکھی والی ٹھیک ہے باقی اس میں مسالے جائیں گے تو مسالے میں لے آئی ہوں ٹھیک ہے اب اس میں میں نمک ڈالوں گی زیادہ نمک نہیں ہو جائے دھیان سے ڈالی گا پہلے کم ڈالا کریں اس کے بعد جو ہے آپ چیک کر کے بعد میں ایٹ کر دیا کریں تو اب میں یہاں مسالے لے لیتی ہوں حلدی لے لوں گی میں تھوڑا سا حلدی اور پوٹی وی مرچے لے لیں گے ادھی چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ ٹھیک ہے اور زیرہ پاورڈر آدھا چمچ تو یہ اس کے مسالے ہو گئے اور نمک میں نے اس میں پہلے سے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو مکس کر دیں گے اور مکس کر کے اس کو جو ہے آدھا گھنٹا رکھ دیں گے اور جو چکن کی کلیجی ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں پکاتے ہیں پھر وہ پکانے سے زیادہ وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو دس منٹ زیادہ دس کو کوک کریں گے اور اس میں ادھا کلسن بھی جائے گی تو ہم ادھا کلسن بھی مکس کر لیتے ہیں تو ادھا کلسن کا میں نے ایک چمچ لے لیا ہے اور یہ آدھی جو ہے نمبو ہے تو آدھی پوری تو نہیں ڈالیں گے یہ بہت جوسی ہے تو تھوڑی سی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اور جو ہے نا یہ بہت کھٹا ہے اچھا سا فلیور ہے اس کا تو اس کو مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے لگ دیں گے اور ابھی تھوڑی در میں مغرب کے آزان ہو جائے گی اور آج میں اتنا کم بنا رہی ہوں اور اتنا دیر سے بنا رہی ہوں کہ یہ صرف میں اپنے ہزمنٹ کے لیے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور آج پورا دن میں بہت بزی تھی آج پیر کا دن ہے تو میں نے جو ہے مشنگ لگائی گی تھی تو مشنگ کی وجہ سے میں بہت مصروف تھے میرے کپڑے تھے اور میرے والدہ کی تبیہ سینی چھوٹی سسٹر کی بھی تبیہ سینی ہے تو میں ان کے کپڑے بھی یہاں لے آئی تھی تو ان کے بھی کافی کپڑے تھے تو ان کے بھی دھوئے تو میں بہت مصروف ہو گئی تھی پھر اس کے بعد اپنا گھرورک لیں گیا پھر میں سو گئی تھی سونے کے بعد جب میں اٹھی تو پھر بچوں کے لانے کا ٹائم ہو گیا تھا بچوں کو لیا ہے تو کل میں اپنی والدہ کی گھر پہ تھی وہاں پہ میں نے جو ہے نا مٹر پلاو اور چکن کی گریبی والی سالن بنائی تھی تو وہ والدہ نے مجھے دے دی تھی تو وہ لے آئی تھی تو بچے آج وہ ہی کھائیں گے چکے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو یہ اس کے ساتھ جو نا سالات بنایا تھا ابھی بچوں نے مدسس سے آ کے یہ ہی کھائے تو یہ میں نے تر اپنی والدہ کیا بنایا تھا یہ مٹر پلاو ٹھیک ہے تو یہ بچے ہی کھائیں گے اور ابھی بس یہ اور جو تھوڑا بترے گیا یہ رات میں وہ کھا کے سو جائیں گے اور میرے ہزبن کو آئے لانے میں تھوڑا سا لیٹ ہوگا انہوں نے مجھے کال کر لی تھی ٹھیک ہے تو اب میں ان کے لئے پکا کے رکھ دوں گی انہیں کی فرمائش پہ پکا رہی ہوں میں دموالی یہ ہے اچھلی میں اس کا نام ہی دموالی کلیجی اور اس پہ جو دم لگتے وہ کوئلے کا جو ہے نا دھوہا لگتا اس پہ تو اس لئے اس کا نام یہی ہے دموالی کلیجی تو اس کو ہم مکس کر کے رکھ دیں گے اور روم میں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو بچوں نے میرے چینج کر لیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے نیو بیٹ شیٹ بچھائی تھی آؤ زرا حسن ادھر آؤ تو آپ دیکھیں میری بیٹ پہ نیو بیٹ شیٹ بچھی بھی کیسی ہے بتائیں اور جو ہے نا میری بیٹے کے جو چوٹ لگی تھی یہ بھی الحمدللہ تھوڑی بہت بہتر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو بیٹ شیٹ آپ بتائیں نیو بیٹ شیٹ میں کل سنڈی تھی تو میں نے اس لئے بچھا لی تھی ٹھیک ہے اور اس کا لپ بہت پیارا آیا ہے بچھت کا اور یہ میری بیٹی ہے ٹھیک ہے ایمان سلام کرو تو ابھی کپڑے دکھا دیتی جو ہمارے کپڑے تھے وہ تو ہم نے ٹیہ لگا کے رکھ دی تھی علماری میں باقی والدہ کی جو کپڑے ہیں یہ دیکھیں یہ میری والدہ کے گھر تھے ہیں دو تھے لیں اس میں چار چادریں ہیں دو میرے والدہ سب کا سوٹ ہے اور دو ہی میری والدہ کا سوٹ ہے اور کچھ جو نا وہ ہے خوشن کور اور پلو کور ہے کچھ ٹھیک ہے تو یہ میں ابھی بھیجواؤں گی مغرب کی آزان کے بعد بھیجواؤں گی بھائی آئیں گے میرے تو وہ لے جائیں گے ٹھیک ہے اور کلیجی کے طرف چلتے ہیں کلیجی بناوں گی اور اس کے بعد آدھے گھنٹے اس کو رکھ کے پھر میں بناوں گی تو میں آدھے گھنٹے بعد آپ کو ملتی جب تک آپ چینل کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں شیئر بھی کر دیں اور جو ہے بس یہ روم میرا یہی دیکھ لیں آپ تو میں بہت جلد یہ روم بھی چھوڑ دوں گی اور بہت مس کروں گی اس روم کو یہ اصل میں نہ کرائے کا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ سمجھ لیں پانی کا ایشو بھی رہتا ہے گھیس کا بھی مسئلہ ہے وہاں پہ مجھے سلنڈر میں پکانا پڑے گا اور جو ہے بس بہت سے مسئلے ہیں وہاں پہ تو میں انشاءاللہ وہاں جب شیفٹ ہونے نہیں چاہتی تھی میں کسی مجبوری کی تحت وہاں شیفٹ ہو رہی ہوں کیونکہ یہاں مجھے بہت ماں افورڈ نہیں ہائی ہائی سلام کرتے ہیں ہائی کیا وارکل سلام تو حسن نے آپ سب کو سلام کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو ہے میں کھڑکیا بن کر دوں مچھروں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے میں آپ کو اصل میں یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ بہت سے مسئلے اور وہ ویسے تو ہمارا اپنا گھر ہے پر وہاں بجلی نہیں ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا ہے گھیس نہیں ہوتا ہے اسکول نہیں ہے کوئی اچھا مدرسہ نہیں ہے اسکول ہے تو اتنا خاص نہیں ہے مطلب وہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں اور وہاں پہ کوئی کام جسے میرے شور کا کام دوسری طرف ہے وہ ایک کونہ ہے تو وہاں جانا تو میں نہیں چاہتیم مگر مجبوری ہے جانا پڑے گا کیونکہ یہاں کرایا بہت زیادہ ہے ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لئے وہاں جانا جو ہے ایک مشہول ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں جب وہاں جاؤں گی بس تو وہاں میں جاؤں گی تو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی شیئر کروں گی وہاں کا جو ہے روٹین وہاں کی کس طرح کی روٹین ہے کیا ہے کیسا محول ہے تو وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس مجھے دعا میں یاد رکھئے گا آپ لوگ کے میرے لئے آسان ہو کیونکہ وہاں کی زندگی میرے لئے بہت مشکل ہے بہت تف ہے یہاں پھر بھی بہت سکون ہے پانی ہے بجلی ہے گھہ سے مطلب سارے آسان یہاں پہ ہیں مگر بس افورڈ نہیں کر پا رہے میرے شوہر تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا ہم وہاں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد یہ شفٹ کرنے والی ہیں یہ روم چھوڑنے والی ہوں اب تک کہ میرے گیارہ سال کی شادی میں جو رینٹ کا گھر تھا یہ بہت بیس تھا بہت بیس تھا یہ نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی میں بس اب چھوڑنا پڑ رہا ہے تو آپ لوگ جب تک میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں میں آدھے گھنٹے بعد آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا تو میں نے جو ہے آئیل گرم کر کے تلے جی کے اس میں ڈال دیا اور اچھی طریقے سے بھون لیا اور دیکھیں آپ اس کا مسالہ اور اس کا کلر دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنی کوئی مزیگی لگ رہی دم لگے گا اس کو میں نے جو ہے نا پکانے رکھ دیا ہے کلے جی آپ چاہیں تو اس سے چھوٹے سائز کی کاٹ سکتے ہیں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چکن کی کلے جی ہے اور اگر آپ بیف کی یا مٹن کی آپ لے رہے ہیں تو پھر اس پہ آپ جو ہے نا وہ ڈالیے گا کچھا پپیتا تو اس میں یہ کہ کلے جی گل جائے گی اور ٹیز بہت ہی آج اچھا آئے گا بہت ہی مزی کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو جو ہے نا برابر کر دیتی ہوں اور جو ہے نا اس کو میں دوسرے چولے پر ٹرانسفر کر دیتی ہوں اور یہاں نیچے میں نے ایک کوئلہ پکانے کو رکھا اس کو چیک کر لیتی ہوں چولے کو بڑھا دیتی ہوں تھوڑا سا اور پکے گا یہ ٹھیک ہو گیا تو اس پہ جو ہے نا میں ایک سپون رکھ دوں گی ایسے اور اسی کی اوپر جو ہے میں کوئلے کو رکھ دوں گی اور کوئلہ ہمارا جو ہے پکرہ ہے اوہو گر گیا نیچے اب اٹھا لوں تو اب یہ پکا نہیں ہے ایک طرف سے پکا ہے دوسری طرف سے نہیں پکا ہے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے اور اس پر رکھ دیں گے پھر آئل ڈال کے اس کو دن پر لگا دیں گے تو میں ایک دھکن جو ہے اس کے سائز کا نکال لیتا ہوں یہ اس پہ پوری آ جائے گی اس پہ یہاں رکھ دیتے ہیں تو کوئلے کو اچھی طریقے سے پکا لیتی ہوں اور میں جو ہے آٹا گوند رہی تھی ٹھیک ہے نیچے میٹھ کے جب بھی میں آٹا گوندتی ہوں تو میں اس طرح ایک چادر یہ میں نے الگ سے بنائی ہوئے دسرخان آٹا گوندنے کے لیے تو جیسی میں آٹا گوندتی ہوں تو یہ بچھا لیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کو دھوکی رکھ دیتی ہوں تو میں نے سوچا آٹا گوندہ وہ ختم ہو گیا ہے آٹا بھی گوند دیتی ہوں اور کھانا بھی بنا لیتی ہوں یہ جو میں دم والی جو کلیجی بنا رہی ہوں صرف اپنے شوہر کے لیے بنا رہی کیونکہ بچھے میں یہ کھا چکے ہیں تو یہ ان کے لیے ہی بنا رہی ہوں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے دو روٹی بنا کر رکھ دوں گی پراتا یا پھر روٹی اور آپ لوگ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گھر کے پراتے کے ساتھ اور گھر کے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم کوئلے کو اٹھا لیتے ہیں اور دم پہ لگا جاتے ہیں چولے کو کر دیں گے میں بن اور کوئلے کو اٹھیاس سے اٹھا لیں گے اس کو یہاں رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو میں اس والے چولے پہ پڑھوں گے ذرا سا آئل لیں گے ایک کترے جتنا آئل اور اس کو میں دم پہ لگا دیں گے یہ اس کے دم پہ لگ گئی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ میں ایک سافی رکھوں گی تک اسی کو دم لگے اور ایک وزندار چیز رکھوں گی تو اچھا جی میں نے پھر اس کو دم پہ لگا دیا ہے چولہ بند ہے بلکل رڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آٹا میں بھوند رہی ہوں تو تین ڈوٹی بناوں گی اور پھر آپ انجوائی کیجئے گا جس کو کھانا ہے وہ بے شک آ جائے یا جس کو راسی بھی اچھے لگتی ہے وہ ٹرائ کریں اور مجھے اچھے کمنٹس کریں میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میرے آگے کیلئے اچھا ہو اور آپ کمنٹس کیا کریں سسکرائب کیا کریں آپ لوگوں کے طرف سے یہ تحفہ ہوتا ہے آپ کے کمنٹس دیکھیں مجھے خوشی ہوتی ہے اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک اچھے ہی کمنٹس آئے ہیں تو پھر اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھوں گی اس کے بعد میں اس کا فائنل آپ کو دکھاؤ گی ٹھیک ہے پانچ منٹ آپ ویٹ کیجئے جب تک میں آٹا بھی گوند لیتی ہوں پانچ منٹ ہو گئے ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا کیسا ہوا ہے ماشاءاللہ دم پہ لگ چکا ہے یہ ٹھیک ہے تو ابھی اس کو کوئلے کو ہٹا دیں گے پھیک دیں گے احتیاط سے ٹھیک ہے تو ابھی سپون بھی اٹھا لیں گے اور اس کو کر لیں گے مکس دیکھیں آپ دم والی کلی جتنی مزے کی بنی ہے اور آٹا بھی میں نے گوند لیا ہے تو آٹا بھی میں آپ کو دکھا دوں تو بس ابھی میں تین ابھی نہیں بناوں گی جب میرے شہر آئیں گے تو تین ڈوٹی ڈال دوں گے ان کو اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے اچھی اچھی امید بھی ہے مجھے سپورٹ کیجئے گا بہت زیادہ اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میرے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے گا مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اب نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ